بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو فاطمہ سٹائل کیسنگ ایم فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے ٹاپ 30 چاک تامن کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں آج کی اس ویڈیو میں بہت پیارے پیارے لیسز کے ساتھ جوائنٹ لیسز کے ساتھ سموسی کے ساتھ آپ کو کٹ ورک کے ساتھ سیڈی لیسز کے ساتھ چاک تامن کے ڈیزائننگ آئیڈیاز سکھانے والی ہوں بہت پیارے ہیں بہت انفرمیٹیو آئیڈیاز ہیں آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بہت سی آئیڈیاز جو ہیں وہ مس کر دیں گی چلیں دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت پیارے پیارے فیبرک کے ساتھ بننے ہوئے چاک کے ڈیزائنز دامن کے ڈیزائنز اس میں کچھ جو ڈیزائنز ہیں ان میں سموسی یوز کی گئی ہے کچھ میں جو ہے وہ جوائنٹ لیسز استعمال کی گئی ہیں اگر آپ بزار سے جوائنٹ لیسز کو لے آتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرح سے اپنی چاک پر جوائنٹ لیسز بنائیں تو آپ یہاں سے آئیڈیاز لے سکتی ہیں اور پھر اس کا ٹوٹوریل جو ہے یوٹیوب پر ہی دیکھ کر کہ جوائنٹ لیسز جو ہے ہم چاک میں کیسے لگائیں تو آپ اس کا ٹوٹوریل دیکھ کر بہت ایزی لی بہت پیاری پیاری ڈیزائننگز اپنی شرٹ کے لیے اپنے سردیوں کے ڈرسز کے لیے اپنی گریمیوں کے ڈرسز کے لیے بہت پیاری پیاری ڈیزائننگز جو ہے وہ ریڈی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارے ڈیزائن ہیں بہت زیادہ اس طرح اگر آپ کی شرٹ تنگ ہو جاتی ہے آپ کا ویڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو آپ اپنے اس کو کرتی کو بالکل بھی لوز نہ کیا کریں ضائع نہ کیا کریں آپ اس طرح سے ڈیزائننگ ان میں کیا کریں درمیان میں فیبرک لکھتا ہے آپ فیبرک کی مدد سے اس کی فٹنگ سلائی کو اپن کر کے اس طرح کر سکتی ہیں کہ اس میں سائٹ پر لیسس لگا سکتی ہیں اور درمیان میں وہ آپ الگ سے کوئی میچنگ سا کپڑا ڈال سکتی ہیں یہ دیکھیں اس میں بیٹس لگائے گئے ہیں چاکس پر ٹھیک ہیں اس میں سموسی کے ساتھ پائپنگ لگا کر شرٹ کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے پہلے پائپنگ تیار کی گئی ہے پھر اس کے ساتھ سموسی اٹیچ کی گئی ہے پھر اسی کو شرٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں اگر آپ کے پاس بارڈر ہے آپ کی شرٹ کے ساتھ بارڈر بنی ہوئے ہیں تو وہ بارڈر لگا سکتی ہیں اپنی اس طرح کی ڈیزائننگس بنا کر ٹک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کمیز کا فیبرک لے کر اس کے آس پاس شیٹر لیس لگائی گئی ہے اس طرح بہت پیارے پیارے آئیڈیاز ہیں آپ دیکھیں انجوائے کیجئے ملتے ہیں ایک نئے اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے